جائمائی کی نوشکار میں ہوں انمان مصر آپ کا اپنا جوتسی وانک شاستری اپستی تھوں ایسٹرو سیز ٹی وی پر طولہ راسی کے فروری مہینے کے راسی فل کے ساتھ اس راسی فل کو دیکھ کر کے سن کر کے یا جان کر کے آپ فروری مہینے میں ہونے والے گھٹنا کرم کو پہلے سے انمان کر کے اس کے انصار آچرن کرتے ہوئے بہتر پرنام پرابط کر سکیں گے ہم ایسی امید کرتے ہیں اس راسی فل کو لگنے کے انصار دیکھنا زیادہ صحیح رہے گا لیکن ایدی آپ کو اپنے لگن راسی نہیں پتا ہے تو آپ ہماری ویب سائٹ ایسٹرو سیز ڈاٹ کوم پر جا کر مفت میں کنڈلی بنا سکتے ہیں اور یہ سب کچھ بلکل فری میں جان سکتے ہیں یا پھر ایسٹرو سیز ناماک ہمارے موبائل اپلیکیشن کو ڈاؤنلوڈ کریے اس کے مادم سے ہمارے جوتسیوں سے شمپر کریے اور ان سے فری میں اپنے لگن راسی جانیں ساتھ ہی ساتھ ایدی آپ کوئی سوال ہے یا کوئی سمسیا ہے تو سوال کا اتر اور سمسیا کا سمادھان بھی آپ بلکل فری میں جان سکتے ہیں ایدی آپ اس ٹائم ڈیوریشن میں بات کر لیتے ہیں تو جتنے آپ کے لئے فری ہے کیونکہ پہلی چیٹ بلکل فری ہوتی ہے شنگچیپ میں بات کریں اس مہینے کے گوچروں کی یہ تو سوری تیرہ فروری تک آپ کے چوتھے بھاو میں رہنے والے ہیں اس کے بعد سوری آپ کے پنچم بھاو میں گوچر کرنے لگیں گے ویسے تو سوری کے یہ دونوں ہی گوچر انکول نہیں کہے گئے ہیں نہیں مانے گئے ہیں لیکن اگر ہم تلنا کریں کمپیر کریں تو تیرہ فروری کے بعد والا جو سمس ہے وہ تھوڑا سا بہتر کہا جائے گا منگل کے گوچر کی بات کریں تو منگل پانچ فروری تک آپ کے تیسرے بھاو میں رہنے والے ہیں اس کے بعد منگل آپ کے چوتھے بھاو میں گوچر کرنے لگیں گے اس طرح سے منگل پانچ فروری تک انکول تو وہیں بعد میں کمجور پرنام دے سکتے ہیں بدھگرہ ایک فروری چلے کر بیس فروری تک آپ کے تیسرے بھاو میں تو وہیں بعد میں آپ کے چوتھے بھاو میں گوچر کرنے والے ہیں یعنی کہ بدھ بیس فروری تک کمجور تو وہیں بیس فروری کے بعد اچھے پرنام آپ کو دینا چاہیں گے بریش پتی اس مہینے بھی آپ کے سبتم بھاؤ میں رہنے والے ہیں جس میں سے تین فروری تک بریش پتی کیتو کے نقشتر میں جبکہ بعد میں شکر کے نقشتر میں رہیں گے یعنی کہ چھوٹی موٹی کٹھنائیوں کو چھوڑ دیا جائے تو زیادہ تر معاملوں میں بریش پتی آپ کے لئے انکول پرنام دینا چاہیں گے شکر اگر اس مہینے کی شروعات میں تیسرے بھاؤ میں رہیں گے تو وہیں بعد میں یعنی کہ بارہ پھروری کے بعد باقی کے سمیے میں آپ کے چوتھے بھاؤ میں رہنے والے ہیں ارثات سکر شامانی طور پر آپ کو انکول پرنام دیتے رہیں گے شنی گ Zachہ اس مہینے آپ کے پنچم بھاؤ میں رہو کے نقشتر میں رہنے والے ہیں اس مہینے شنی اپنے اپنے اپنکشتر میں رہنے کے ساتھ ساتھ بودھ کے تو اور شکر کے اپنکشتر کے پرنام میں بھی رہیں گے ویسے تو شنی آپ کو انکول پرنام نہیں دینا چاہ رہے تھے لیکن کیونکہ راہو کا پرواہ ہے اس لیے اور راہو کی پوجیشن اچھی ہے اس لیے کچھ معاملوں میں اچھے پرنام آپ کو مل سکتے ہیں راہو گرہ پچھلے مہینے کی طرح آپ کے چھٹے بھاو میں بدھ کے نقشتر میں رہیں گے فلسروب راہو آپ کے لیے یعنی کہ سامان طور پر راہو سے آپ کو انکول پرنام مل سکتے ہیں جبکہ کیتو گرہ آپ کے دوادس بھاو میں منگل کے نقشتر کے پرواہو میں رہنے والے ہیں تو ایسے میں کہتو آپ کو انکول پرنام دینے میں اسماتھ رہ شکتے ہیں آئیے آپ جان لیتے ہیں کہ ان سبی گرہوں کے گوچروں کا سنیوک تروپ سے آپ کی لگنے یا آپ کی راشی ارثہ تلا لگنے یا تلا راشی پر کیا پرواہو پڑنے والا ہے اور سب سے پہلے ہم چرچہ کریں گے آپ کے کریئر کی تلا راشی والوں کارشتر کے معاملے میں فروری کا مہینہ کچھ تک کٹنائی بھرا رہ سکتا ہے یا جب برہشپتی کا اچھا سویوگ مل رہا ہے لیکن سوری گرہ کا سپورٹ اس مہینے شاید آپ کو نہ مل پائے وہیں آپ کے سپتم بھاو کا سوامی منگل پانچ فروری تک انکول تو وہیں بعد میں چطورت بھاو میں ہونے کے کارن کچھ وردھ پرنام بھی دے سکتا ہے حالانکہ دھن اور دینک روزگار کے اسطحان کا سوامی ہو کر منگل اچھ عوستہ میں رہے گا یہ انکول بات ہے لیکن منگل کا چطورت بھاو میں گوچر یہ اچھا نہیں مانا گیا ہے آتا ہم منگل سے ملے جولے پرناموں کی امید ہی رکھ سکتے ہیں آتاعت فروری کا مہینہ کچھ کٹنائی کے بعد ہی اچھت سفلتا دیتا ہوا پرتیت ہو رہا ہے ویسے اس کر ویاپار بیوشا سے جڑے لوگوں کو اس مہینے بہت ہی سمجھداری سے کام لینے کی جرورت رہنے والی نوکری پیشہ لوگوں کو بھی شانت جتہ ہو کر کام کرنا جروری رہے گا ایسا کرنے کی استطیع میں پرنام شانتو سپرد رہ شکتے ہیں آئیے اب جان لیا جائے کہ طلع لگنے اور طلع راسی والے لوگوں کے آرتک معاملوں کے لئے فروری کا مہینہ کسا رہنے والا ہے طلع راسی والوں آرتک معاملوں میں بھی اس مہینے آپ کو ملے جولے پرنام مل سکتے ہیں لاب بھاو کا سوامی سوری اس مہینے بہت اچھی استطیع میں نہیں ہے لیکن تیرہ فروری کے بعد وہاں لاب بھاو کو دیکھے گا یا تھوڑی سی انکول استطیع کہی جائے گی وہیں دھنبہو کا سوامی منگل پانچ فروری تک مجبوط استطیع میں ہے لیکن پانچ فروری کے بعد اچھکا ہونے کے باوجود بھی چطورت بھاو میں جا کر کچھ حد تک کٹھنائیاں دے سکتا ہے ارثات اس مہینے لاب اور بچت دونوں ہی معاملوں میں کچھ کٹھنائیاں نظر آ رہی ہیں حالانکہ کٹھنائیوں کے بعد آپ آرثیق معاملے میں شویم کو شنطوس پرد استطیع میں پاس سکیں گے آئیے اب جان لیا جائے کہ فروری کا مہینہ تلال لگنے یا تلال راشی والے لوگوں کے سواستے کے لئے کیسے پریڈام دے سکتا ہے تلال راشی والوں سواستے کے معاملے میں فروری کا مہینہ آپ کو ملے جلے یا ایوریس سے کچھ حد تک بہتر پریڈام بھی دے سکتا ہے کیونکہ آپ کا لگنے یا راشی شوامی شکر اس مہینے سامانے طور پر اچھی استطیع میں رہے گا لیکن آروگیتہ کا کارگرہ شوری کچھ حد تک کمزور ہے عطا سواستے کے معاملے میں کسی بھی پرکار کی لاپروہی اچت نہیں رہے گی ویسے اسکر یدی آپ کو ہردائیں یا سینے کے آس پاس کی کوئی تکلیف پہلے سے ہے تو اس معاملے میں آپ کو اپکشا کرت ادھک ساودھانی سے نروہ کرنے کی آوستکتہ رہنے والی ہیں جن کو پہلے سے رکھت سے سمبندت پریشانیاں ہیں انہیں ویسے کر اس معاملے میں جاگرک رہنا ضروری رہے گا عطا سواست کا خیال رکھنے کے بعد ہی آپ سمسیاؤں سے سویم کو بچا سکیں گے آئیے آپ جان لیا جائے کہ تلالگنیاں تلالاسی والے لوگوں کی شکشا سے سمبندت معاملوں کے لیے فروری کا مہینہ کیسا رہنے والا ہے تلالاسی والو شکشا کے معاملے میں بھی فروری کا مہینہ آپ کو ملے جلے پرنام دے سکتا ہے آپ کے چطورت بھاو تتھا پنچم بھاو کے سوامی شنی کی اسٹھتی راہو کے پر بھاو کے چلتے کنسنٹریشن میں دکھتیں دے سکتی ہو حالانکہ یہ دیا آپ لگاتار کوشش کریں گے تو آپ کو اچھے پرنام ملنے شروع ہو جائیں گے اور چھٹے بھاو میں اسٹھت راہو کا پر بھاو ہونے کے کارن پرتیس پردھاتمک پرکشاؤں میں آپ اچھے پرنام بھی پرابت کر سکیں گے لیکن اپنے سبجیکٹ پر فوکس کرنا آسان نہیں رہے گا اس لئے پورے دل سے کوشش کریے اور ادھر ادھر کے کاموں سے سویم کو دور رکھتے ہوئے بجرگوں اور شکشکوں کے مہارک درشن میں ادھیان کے گراف کو اور بڑھائیے تبزہ کر آپ اچھے پرنام پرابت کر سکیں گے آئیے آپ جان لیا جائے کہ تولہ لگنیا تولہ راسی والے لوگوں کے پریم شمبندہ اور دامپت جیون کے لیے فروری کا مہینہ کیسا رہنے والا ہے تولہ راسی والو آپ کے پنچم بھاو کا شوامی اپنی راشی میں ہے یہاں ایک اچھی بات ہے لیکن شنی کا پنچم بھاو میں ہونا یہ اچھا نہیں مانا جاتا اس طرح سے شنی لولائف کے ماملے میں ایوریج پرنام دے پائے گا اور اس مہینے راہو کے پرباو کے چلتے غلط فہمیاں بھی دیکھنے کو مل سکتی ہیں اتا ایک دوسرے کے پرت ایماندار بنے رہے تب ہی جا کر لولائف صحیح راستے پر رہ پائے گی اور تب ہی شکر کی مدد بھی آپ کے کام آئے گی ارثات ان ساودھانیوں تطھا نشتھا سے کام لینے کی استطیق میں لولائف اچھی رہ سکے گی وہیں دامپت سمبندی ماملے میں اس مہینے آپ کو ملے جلے پرنام مل سکتے ہیں سمبندوں میں کروڈ کی ارکتہ دیکھنے کو مل سکتی ہے لیکن یدی آپ شانت چتہ ہو کر دامپت سمبندی ماملوں کا نرواح کریں گے تو پرستتیاں نینترن میں بنی رہیں گی آئیے اب جان لے جائے کہ تلالگنے تلالاسی والے لوگوں کے گریہ ستیبن پاریوارک ماملوں کے لئے فروری کا مہینہ کیسا رہنے والا ہے تلالاسی والوں پاریوارک ماملوں میں اس مہینے آپ کو ملے جلے پرنام ملتے ہوئے پرتیت ہو رہے ہیں آپ کے دوسرے بھاکہ سوامی منگل پانچ فروری تک اچھی استطیق میں تو وہیں بعد میں یا آپ کو ملے جلے پرنام دیتا ہوئے پرتیت ہو رہا ہے اتھا پرینوں کے بیچ چھوٹی موٹی باتوں پر آکروس کی انٹری سمبھاؤ ہے اس سے بچاؤ ہی سمجھداری کا کام ہوگا وہیں گریہست سمبندی ماملوں میں اس مہینے کچھ پریشانیاں دیکھنے کو مل سکتے ہیں کچھ گھرے لوپ کرنے اس مہینے خراب ہو سکتے ہیں اتھا جیرورت کی سامگری گھر لانے میں کٹھنائی کا انبھو بھی ہو سکتا ہے ایسے ماملوں میں مطروں اور بھائیوں کا سہیوگ راحت دینے کا کام کرے گا آئے اب جان لیتے ہیں کہ یہ دفروری کے مہینے میں تلالگنے یا تلالاسے والے لوگوں کو کسی طرح کی کوئی سمجھ چاہتی ہے تو کون سے اپائے ان کے لیے فائدے مند رہنے والے اپائے کی بات کرے تو اپائے کے روپ میں برگت کی جڑوں پر میٹھا دودھ چڑھانا ہے سرسوں کے تیل کی کچھ بوندیں کچھی مٹی میں ٹپکانی ہے گائے کو ہرہ چارہ کھلانا ہے یہ اپائے آپ کے لیے فائدے مند رہیں گے تو ہم امید کرتے ہیں کہ پھروری مہینے کے اس راسی پھل کو جاننے کے بعد آپ اپنے اس مہینے کو اور بہتر ڈنگ سے پلان کریں گے اور اس پلاننگ کے امسار صحیح ڈنگ سے آچار بیوہار کرتے ہوئے آپ بہتر پرنام پرابط کرنے میں سفل رہیں گے بھگوٹی آپ سب پر کرپاہ بنائے رکھیں جائے مائی کی جائے گے